ساست اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چین سنگ کا بیٹا چینجنگ سے بدلہ لینے کیلئے واپس آیا تھا لیکن چینجنگ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی موک انگلین اسے ڈرہا کر کے یہاں سے بھگا دیتی ہے اور بعد میں چینجنگ کو بتاتی ہے کہ تمہیں اپنے سیکرٹ ڈیوائن آٹس کراوز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے نہیں تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی اب اس پارٹ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ مو کنگلین کی سکھائی ہوئی فور ایکسٹریم سارٹ ٹیکنک کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی مو کنگلین اس کی پروگریس کو دیکھ کر کے اسے بتاتی ہے تمہاری امپروبمنٹ کو میں دیکھ کر کے بتا سکتی ہوں کہ تم کسی بھی آرڈینری آرٹ کلاس کے واریر کو ایک سال کے اندر پیچھے چھوڑ سکتے ہو تب چینجنگ اسے پریکٹس کر کے دکھاتے ہوئے کہتا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بھی میں اس ٹیکنک کے فل پاور کا استعمال نہیں کر پا رہا ہوں تب کنگلین کہتی ہے کہ تم یہ محسوس کر سکتے ہو جس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر اچھی خاصی سارٹسمنٹسپ کی سمجھ ڈبلپ ہو گئی ہے وہیں تمہاری پاور آرز کلاس کے واریر سے کم نہیں ہے اس لئے تم جلد ہی سارٹ انٹینٹ کا استعمال کرنے کے بعد اپنے اٹیکس کے فل پاور کا استعمال کر پاؤگے تب چینجنگ پوچھتا ہے کیا میں اسٹار بارڈی ریل میں بریکٹھرو کرنے سے پہلے سارٹ انٹینٹ کا استعمال کر سکتا ہوں یا سن کر کے مو کنگلین بتانے لگتی ہے بینہ اسٹار بارڈی ریل میں بریکٹھرو کیے ہوئے کسی کے سارٹ انٹینٹ کا استعمال کرنا بہت ہی جادے ریئر ہے پر پھر بھی تمہیں اسے impossible نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ میں بھی ان انسانوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے اسٹار بارڈی ریل میں بریکٹھرو کرنے سے پہلے سارٹ انٹینٹ کا استعمال کرنا سیکھ لیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مو کنگلین یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے چینجنگ کو بتاتی ہے تمہاری وائٹ لائٹ ٹائگر سارٹ ٹیکنیک کی وجہ سے تم کسی بھی سارٹ اسکل میں سارٹ انٹینٹ کا استعمال کر پاؤگے اور رہی بات میری تو ابھی کے لیے میں تمہیں اور کچھ نہیں سکھا سکتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ دوسرے ایمپورٹنٹ کام کرنے ہیں یا کہنے کے بعد مو کنگلین بلیک سن پیلیس کا ایک ٹوکن نکال کر کے چینجنگ کو دیتے ہوئے اسے بتاتی ہے اس کے استعمال سے تم ڈریکٹلی بلیک سن پیلیس کی ڈیسائپل بن جاؤگے لیکن پھر بھی میں امید کروں گی کہ تم ڈیسائپل سیلیکشن میں پارٹیسپیٹ کرو تاکہ تمہاری ایبیلیٹی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے حالانکہ اگر کوئی تمہارے لئے وہاں پر پرابلم کرتا ہے تو تم اس کا استعمال کر سکتے ہو یا کہنے کے بعد جب مو کنگلین یہاں سے سچ میں جانے لگتی ہے سب چینجنگ پوچھتا ہے کہ آخر میں ہم لوگ دوبارہ کب مل سکتے ہیں یا سن کر کے مو کنگلین جاتے ہوئے کہتی ہے تم ایک بار بلیک سن پیلیس کے ڈیسائپل بن جاؤ پھر تمہارے پاس مجھ سے ملنے کا موقع جرور آئے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ پریکٹس کرتے ہوئے سوچتا ہے مجھے سیکرٹ ڈیوائی نارٹ اسکرول کا استعمال کرنے کے لئے پہلے خود کو زیادے شٹرونگ بنانا ہوگا تاکہ سب سے پہلے میں خود کو پروٹیکٹ کر سکوں اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھ کر کے چینجنگ پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کر کے چینجنگ کہتا ہے میرے خیال سے اب مجھے بلیک سن پیلیس کے ڈیسائپل سیلیکشن کے لئے نکل جانا چاہیے اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چینجو پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں پر ڈیسائپل سیلیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے ٹوٹل اٹھارہ سیکٹ کے لوگ آ رہے ہیں جن میں سے کیول چونسٹھ لوگوں کا سیلیکشن ہوگا وہیں اس سال وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے والے سارے ماسل آٹیسٹ بھی اس سال سے کمکے ہونے کے باوجود بھی اسٹار کور ریلم کے کلٹیویٹر بن چکے ہیں جسے دیکھتے ہوئے ینگ ماسٹر مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے یا سن کر کے چینجنگ ان لوگوں کو ساتھ چلنے سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں پر رہ کر کے چین فیملی کو سنبھالو اوپر سے میرے ساتھ چلنے پر تم لوگوں کو بھی خطرہ ہوگا یا سب کو سن کر کے چینجنگ پوچھتا ہے تو پھر ینگ ماسٹر آپ کب نکلنے والے ہیں کیونکہ میں نے سنائے کہ تین دن پہلے ہی ڈانگ یانگ سٹی کے لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تب چینجنگ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ چینجنگ اپنے بیشت پر بیٹھ کر کے مارکٹ میں گھومنے آیا ہوتا ہے لیکن جب وہ ایک ہوتل کے اندر کچھ کھانے پہنچتا ہے وہاں سنتا ہے کہ یہاں پر سارے لوگ بلیکسن پیلس کے ڈیسائپل سیلیکسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلیکسن پروسس میں ٹاپ ٹن لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے لیکن جو بھی انسان فرسٹ پوزیشن کو حاصل کرتا ہے وہاں انسان سبھی سیکٹ کے ینگ ماسٹرز میں سب سے بہتر ہوتا ہے یا سن کر کے ان میں سے ایک پوچھتا ہے کہ اس بار ٹاپ ڈیسائپل بننے کے چانسز کس کے ہیں تب یہاں سن کر کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان بتانے لگتا ہے کہ جرور اس بار ٹو یو فرسٹ ڈیسائپل بنے گا کیونکہ ٹو فیملی کینگ وان سیکٹ میں نمبر ون فیملی ہے وہاں ٹو یو بس انیس سال کے عمر میں ہی فارم آف پیوریٹی کو سمجھ گیا تھا جس کے ساتھ میں وہاں اب تک کئی سارے آرٹ کلاس کے مارسل آٹس کو سیکھ چکا ہے وہاں اس کے پاس فائٹ کا بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ اس کے پاس اسٹار بارڈی ریزم کے کلٹیویٹرز کو ہرانے کا اپنا ایک الگ ریکارڈ ہے یا سب کو سن کر کے دوسرا انسان کہتا ہے ٹو یو کے علاوہ بھی اس بار کئی سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جن میں لینگ ننگ کوئی گونگ اور سینگ جی بھی کافی زیادہ پاورفل ہیں وہاں یہ لوگ بھی پاورفل آرٹ کلاس کی فیملیز کے ڈیسینڈنٹ ہیں جس میں سینگ فیملی کا سینگ جی سب سے زیادہ پاورفل ہے ادھر سینگ فیملی کے سینگ جنگ کا نام سن کر کے چینجنگ سوچنے لگتا ہے ابھی لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے سینگ فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے حساب سے مجھے سینگ فیملی سے دور رہنا چاہیے پر کوئی بات نہیں اگر میں ایک بار بلیک سن پیلیس کا ڈیسائپل بن جاتا ہوں تو وہ لوگ بھی مجھے پریشان کرنے کی حمد نہیں کریں گے اس کے بعد ہمیں اگلے سینگ میں دکھاتے ہیں کہ چینجنگ دھیر سارے لوگ کے ساتھ میں ڈیسائپل سیلیکشن کے لیے بلیک سن پیلیس میں پہنچتا ہے لیکن یہاں پر پہنچتے ہی چین سنگ کا بیٹا چین چینجنگ کی طرف اسارہ کرتے ہوئے کسی سے کہتا ہے یونگ ماسٹر اگر آپ اس سے چھٹکارہ دلوانے میں میری مدد کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے خوش بھی کر سکتا ہوں تب ہمیں اس انسان کو دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہاں انسان ٹو مینسن کا ینگ لارڈ ٹولین ہے وہیں ٹولین کہتا ہے کہ چینجنگ سے ڈیل کرنا بہت آسان ہے اتنی دیر میں ہمیں سینگ فیملی کے ایک انسان کو دکھاتے ہیں جو سینگ فیملی کے ہیڈ سینگ یوانچن کے پاس جا کر کے انہیں بتاتا ہے ہمیں سینگ اور سینگ فنگ کے قاتل کا پتا چل گیا ہے یا سن کر کے سینگ یوانچن پوچھتا ہے کہ آخر میں وہ کون ہے تب یہاں انسان بھی سینگ یوان کو چینجنگ کے بارے میں بتا دیتا ہے اوپر سے وہ یہاں بھی کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جتنا پتا چلا ہے اس حساب سے چینجنگ آسانی سے ڈیسائپر سیلیکشن میں پانس ہو جائے گا جس کے بعد جہاں تک ہم بلیک سن پیلیس کو جانتے ہیں وہے لوگ اسے پوری طرح سے پروٹیکٹ کریں گے پھر ہم اس کا کچھ نہیں بھی گاڑ پائیں گے یا سن کر کے سینگ یوانچن سیدھے سیدھے ٹو مینسن کے ایڈ ٹو کنگ سین کے پاس جا کر کے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے بس ایک فیور کر دیجئے اس پر ٹو کنگ سین پوچھتا ہے کہ آخر میں کیسا فیور تب ہم دیکھتا ہے کہ سینگ یوانچن دھیرے سے چینجنگ کو جان سے مارنے کی بات بتا دیتا ہے تب ٹو کنگ سین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں اسے سنبھال لوں گا تم بس سینگ جی سے جا کر کے کہہ دو کہ وہ اسے دیکھ لے گا یا سن کر کے سینگ یوانچن اپنے آدمے کے پاس واپس آ کر کے اسے کہتا ہے تم جا کر کے سینگ جی سے کہہ دو کہ وہ سیلیکشن پروسس میں چینجنگ کو جان سے مار سکتا ہے ادھر اتنی دیر میں ٹولنگ بھی ٹو کنگ سین کے پاس پہنچ کر کے چینجنگ کے بارے میں بتاتا ہے حالانکہ یہاں پر ہمیں یہاں بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں بڑھو ٹولنگ کے فادر ہیں لیکن تب ہی ٹو کنگ سین کہتے ہیں تمہیں چینجنگ کے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینجنگ سیلیکشن پروسس میں سروائب نہیں کر پائے گا یا پتا چلنے پر ٹولنگ اپنی جگہ پر واپس آ کر کے سوچنے لگتا ہے چینجنگ نے تو بس اتنی سے عمر میں کئی ساری دوستمنوں کو بنا لیا ہے اس لئے ساید مجھے کچھ کرنا ہی نہ پڑے ادھر چینجنگ کو بھی یا محسوس ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے اس لئے وہاں سوچتا ہے ساید مجھے بلیک سن پیلس کے ٹوکن کا استعمال کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ یہیں پر انڈو آتا ہے سوائی اوپ یو گائز لائک دیس ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ نے لاشٹ پارٹ نہ دکھاؤ تو لیفٹ آلی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں